ازرا جس نے بڑی مشکلوں سے اپنے گھر میں واپسی کی اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کی اپنے رشتوں کو بچانے کی کوشش کی انہی رشتوں کو توڑنے اور گھر کو توڑنے کے لیے رزوانہ پوری کوششیں کر رہی ہے کیونکہ رزوانہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسے اس گھر میں قدم جمانے ہیں تو اسے ان تمام تر لوگوں کو ریزہ ریزہ کرنا ہوگا ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے رزوانہ جمال کو ازرا کے حلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے جب آتا ہے جمال تو رزوانہ جمال کو وہیں پر روک کر شہناز کے متعلق بتانے لگتی ہے کہتی ہے کہ تم جانتے ہو آج شہناز گھر آئی تھی کھیر دینے کے بہانے ارے میں ذرا سی ادھر سے ادھر کیا ہوئی وہ تو سیدھا لوکر روم میں چلی گئی اور میرے پوچھنے پر شہناز مجھے کیا بتاتی ہے کہتی ہے کہ مجھے ازرا نے بھیجا ہے کہ جا کر تسلی کر کے آؤ کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں اب جمال تم خود مجھے بتاؤ کیا یہ مجھ پر چوری کا الزام لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے اور میری بیٹیوں کے ہوتے تم لوگوں کا گھر سیف نہیں ہے اگر تو ایسی کوئی بات ہے جمال تو تم مجھے سیدھے سیدھے بتا دو میں اپنی بیٹیوں کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی جمال جو کہ اپنی پوپوری زوانہ سے کہتا ہے کہ پوپو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی وہی پر دوسری طرف فرد جس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے شوہر واسف سے جب اجازت لے گی کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر ٹرپ پر جا سکتی ہے تو اسے بلا ججک اجازت مل جائے گی لیکن واسف جو کہ نصیر تی وجہ سے پہلے سے ہی بہت زیادہ اکتایا ہوا ہے کیونکہ نصیر اسے مزید بزنس بڑھانے نہیں دے رہا اسی پریشانے کے عالم میں ہوتا ہے جب فرد آتی ہے اور واسف کو آ کر کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں میری فرنڈز ہیں نا سارا اور حریم ان لوگوں نے باہر کہیں نورڈن ایریا پر جانے کی لیئر ٹرپ پلان کی ہے تو اس بات پر واسف کو اس خط تک غصہ آتا ہے کہ وہ فرد پر بھرک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی دوستوں کی ٹرپ کے بارے میں مجھے بتانے کے لیے آئی ہو یا ان کی ٹرپ کا حصہ بننے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کے لیے آئی ہو اور یہ کیا گھٹیا ترین فیصلہ ہے ان باتوں کا ذکر میرے سامنے تم نہ ہی کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا فرد جو کہ واسف کی یہ بات سننے کے بعد ہموشی اختیار کر لیتی ہے وہیں پر دوسری طرف رزوانہ جو کہ ازرہ کے بچوں کو ازرہ کے خلاف کرنے کی پوری کوششیں کر رہی ہے تا کہ ازرہ کے بچے جو اسے واپس لے کر آئے تھے اس گھر میں وہ بھی اس کے خلاف ہو جائیں اور انہیں اپنی ماں بے خد ناکارہ اور غلط لگنے لگے رزوانہ جو کہ عمر کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تا کہ کوئی بھی ایسی بات ہو جائے تو بچے خود اٹھ کے رزوانہ کی قواہی دیں اور یہی بات ازرہ کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہی جمال جو کہ تمام تر باتیں ہونے کے بعد کرتا ہے ازرہ کو کال اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا کام کرتی پھر رہی ہو تم نے شہناز کو کس کام کے لیے یہاں پر بھیجا تھا تمہیں شرم نہیں ہاتی کہ تم میری پھپو اور سائرہ وغیرہ پر اس طرح سے انڈیریکلی طور پر الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے ابھی تک پھپو کو اپنایا ہی نہیں اس بات پر ازرہ کو بے حد گصہ آتا ہے اور وہ جمال سے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر میں نے تمہاری پھپو کو نہیں اپنایا میں تمہاری پھپو اس سے نفرت کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہاری پھپو بھی مجھ سے کوئی خاص مخلص نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ باتیں تم جا کر اپنی پھپو سے کرو اور اتنا ہی شوک ہو رہا ہے نا تو ٹھیک ہے میں نہیں آ رہی گھر جتنے بھی سارے کام ہیں وہ جا کر اپنی پھپو سے کرو جمال اس بات پر آتا ہے تو کہتا ہے ازرہ سے کہ ٹھیک ہے تم ایک ہفتے میں گھر آنے والی تھی نا تم ایک ہفتے میں نہیں بلکہ دو ہفتے اپنی ماں کے گھر پھوے رہو اور دو ہفتے کے بعد ہی واپس آنا ویسے بھی یہاں پر تمہاری غیر مجودگی کسی کو بھی محسوس نہیں ہو رہی اور تمہارے چلے جانے کے بعد تو یہاں پر زیادہ سکون ہے اور تمہارے چلے جانے کے بعد یہاں پر لوگ زیادہ خوشی سے رہ رہے ہیں تو کیا ہوگا آگے کیا ازرہ جمال کی اس بات کو دل پر لے لے گی یا پھر گسے میں آ کر فوراً اپنے گھر واپس جائے گی تاکہ پھوپو کو ایک مرتبہ پھر سے سبق سکھا سکے اور اس سے بتا سکے کہ ازرہ کیا چیز ہے تو کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹراما سیریل بیبی باجے کی بہویں